عزباللہ من الشیطان جن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا قادر بھائی میں امین کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے آج پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہائی تھی ازمدہ نیاب اور مجرب عمل کے حاضر ہوا ہوں جس کا انوان ہے نووش پری کو قابو کرنا یہ عمل ایک دن کا عمل ہے بہت ہی پاورفل اور نیاب عمل ہے جو بھائی اس عمل میں کامیاب ہو گیا وہ خود کو وقت کا بے تاٹھ بادشاہ سمجھے تو چلتے ہیں عمل کی انوان کی طرف کرنا آپ نے یہ ہے کہ عمل کرنے سے سات دن پہ لے آپ نے وزہ رکھنا ہے سات چھے روزے آپ نے پہلے رکھنے آئیں اور ساتنے دن جب آپ کا روزہ ہوگا اور عمل کرنے کا دن ہوگا تو وہ دن جنہی رات کا ہوگا اس حساب سے آپ نے روزہ رکھنا ہے بعد نماز عشاء آپ نے ایک ایسے کمرے کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر عمل کے دوران کوئی بندہ آپ کو دسترگ نہیں کرے اور یہ پری ایک قبیلے کی سردار ہے اس قبیلے کی کسی ایک پری کی بھی جت نہیں کہ کوئی اس کی نافرمانی کرے یہ عمل کو پرستان کی سہر بھی کروائے گی اور جدائی طویف بھی دے گی جدائی طوفے بھی دے گی جو جدو کے طوفے ہوں گے وہ دے گی اور عمل کے دوران جو عبارت غد کی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پر کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کی گندہش نہ ہو عظمت و قسمت و علیکم یا وہ نازوش احضر بہت کے یا باقی اس عبارت کو آپ نے اٹھتر سو ترونجہ مرتبہ پرنا ہے اگر پہلے دن یہ حاضر نہ ہو تو آپ نے عمل کو چھوڑنا نہیں ہے مرتبہ تر تین دن تک عمل کو کرنا ہے تیسری دن جیسے ہی آپ کی پرہائی پوری ہوگی اللہ کے حکم سے یہ مسکراتی ہوئی آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے اس کے ساتھ قول قرار کر لینے ہیں اس سے قسم لینے نہیں ہیں تاکہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں جس حال میں بلاؤں جس وقت بلاؤں تم نے حاضر ہو کر میرے کام کو انجام دینا ہے جس کمرے میں آپ نے یہ عمل پرنا ہے اس کمرے کو آپ نے اٹھتر سے محتر کر لینا ہے سفید رنگ کی کپڑے پین کے آپ نے عمل کرنا ہے سفید رنگ کی جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے مو آپ نے اپنا قبل شریف کی طرف رکھنا ہے اور عمل کی دوران جو اثار لگایا جائے گا وہ یہ ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ ضرورت ابراہیمی بیچ میں اکتالی بار ایات الکرشی چاروں کلوں کو تین تین مرتبہ پڑھ کے آپ نے مو چاکوٹ چھوڑی اگر نیچے فرش ہے تو چاک کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی دھائی طرف سے اثار لگا لینا ہے جب آپ کا عمل پورا ہو جائے تو آپ نے اپنے مو کی طرف کدھا چھوڑ کی طرف وہ اثار آپ نے لگایا ہے جس چیز سے لگایا ہے اسی چیز سے تین جگہ سے اس کو قط لگا کے باہر آ جانا ہے آپ کا اثار ختم ہو جائے گا اور اس عمل کو پورا کرنے کے بعد جب آپ اس عمل کے عمل ہو جائے گے عمل کو مکمل کر لگے تو ہر روز اکی مرتبہ آپ نے عمل کو فرمائے تھا کہ عمل آپ کے قبضے میں رہے عمل کی اجازت آواز کی صورت میں لی جائے اپنے نام کی لہے ہم ذات بنوا کے اپنے بازو کو باندھ کے پھر عمل کو شروع کریں جو بھائی اپنی مزی سے عمل شروع کرے گا بینہ اجازت کے اور بینہ لہے ہم ذات کو وہ اپنی طرح اور بربادی کا ظلمہ دار خود ہوگا میں اس سے بریال ظلمہ ہوں عمل کے بارے میں مکمل انفرمیشن میں پوری اس عمل کو شروع کریں اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو ہندر پرسنٹ کامیابی ہوگی میں امین کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بار سمجھا دیئے اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیئے نمرات پہ مجھ سے عمو پہ ورسہ پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہترہ انمائی کر دی جائے گی تو ملتے ہیں دوستے نیکس میڈیو میں اسلام علیکم